دوستو جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو بتایا ہے مقابلوں کا مقابلہ مہا مقابلہ یعنی کہ پاکستان ورسز انڈیا چوبیس اکتوبر کو ہوں گے آمنے سامنے تو آج ہم آئے ہیں پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پبلک کے سامنے ان سے ہم پوچھیں گے کہ کون سی ٹیم جو ہے اور فیوریٹ ایس مقابلے کو جیتنے کے لیے اور پاکستان ہی اس بر کیا سوچ رہے ہیں کیا موقع پر چھکا لگ بائے گا یا نہیں پاکستان ورسز انڈیا ابھی تک جو ہے وہ مقابلہ اس طرح چل رہا ہے کہ بارہ زیرو جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوا ہوا ہے ورلڈ کپ کے اندر ایک دفعہ ہم جیت گئے چیمپنین ٹروفی میں وہ تو خیر ہم سب کو یاد ہے تو کیا لگتا ہے اس بار کیا ہونے جا رہا ہے موقع جو ہمیں ملا ہے دوبارہ سے سر ایجے پاکستانی تو ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے ٹھیک ہے لیکن آن پیپر انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بہت مضبوط ہے صحیح ہے ٹھیک ہے آپ ان کے بیٹنگ جو ہے نا وہ کھولی کے اردگرد گھومتی ہے جب تک کھولی کھڑا رہتا ہے تو ان کے بیٹنگ سکور کریں گے ہمیں کھولی پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو تب ہی جا کے ہمارے تب ہی ہمارے بالر جو ہے نا کامیاب ہوں گے کہ کھولی کو وہ کنٹرول کریں گے باقی پھر کھول سکور نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے جب تک کھولی رہے گا تو سکور بڑھتا رہے گا ٹھیک ہے اور سپیشلی اس کا بتائیں کیل راہول کا بتائیں کہ کیل راہول سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم خوفزدہ ہوگی کیونکہ کیل راہول نے بڑے اچھے رنز بنائے ابھی سپیشلی جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ وام اپ میچوں کے اندر تو کیل راہول شکیہ ایسے مارا تھا جسے بچوں والی نہیں ہے آپ کے بعد ٹھیک ہے کہ وام اپ میچوں میں کوئی بھی مار لیتے ہیں اس کو وہ اس کو میچ کو اتنا ایزی نہیں 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 لینا چاہیے ٹھیک ہے ابھی اگر آپ دیکھیں گا آئی پی ایل جو ہوئے لا لاس جو ابھی پچھلے دنوں ہوا ہیں اس میں ٹاپ ٹین میں انڈیا کا کوئی بیٹسوین نہیں آیا آئی پی ایل کا ٹھیک ہے ٹاپ ٹین میں کوئی کہا ہی اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ سکور نہیں کر پا رہے باہر کے جو کھلاڑی تھے وہ سکور کر رہے تھے ٹھیک ہے بالنگ بھی ان کے اچھی اچھی نہیں گئی جتنے بھی آئی پی ایل کے پلیئر تھے انڈیاں ٹھیک ہے تو اس کا بھی ہمیں بینفٹ ہونا چاہیے لیکن اشن کشن اور ساتھ میں سوریا کمار یادف ہو گئے ان دونوں نے ابھی بڑے رنز بنائے ہیں اس کے اندر جو آپ کے دونوں میچ ہوئے ہیں وہ دونوں جیت گئے ہیں جی آپ ٹھیک ہے رہے بلکل ایسا ہے لیکن ہمیں جو جو ہماری ٹیم ہے چاہیے چھوٹی ہے بڑی ہے ہمیں ایک کلاڑی کو فرفارم کرنا ہوگا کوئی موجزاتی طور پہ جیسے فخر زمان نے چیمپین سرافی میں کیا تھا آخر میں ٹھیک ہے فائنل میں تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں ہر بندے کو ہینڈل پرسند دینا ہوگا تب ہی جاکے انشاءاللہ نتیجہ کے لے گا اور شاہین ورسیس بمرا ایسے پاکستانی تو ہمیں شاہین افریدی بہت پسند ہے ٹھیک ہے بمرا لیکن بمرا کی جو کلاس ہے وہ کسی کے نہیں ہے صحیح ہے اور دوسرا جو ہے وہ نام بتائیں ورات کولی اور بابر آزم ان دونوں میں سے کون پرفارم کرنے والا ہے سر بیٹنگ تو مجھے ورات کولی کے پسند ہے لیکن میں چاہوں گا کہ وہ زیرو پہ اٹھو جائے اور بابر آزم سکور کرے صحیح ہے تو بیٹنگ تو مجھے ایزا پاکستانیہوں کو ورات کولی پسند ہے بیٹسمن ایزا بیٹسمن مجھے بہت پسند ہے ورات کولی ٹھیک ہے صحیح ہے جب تک وہ کھڑا رہتا ہے تو میچ ان کے ہاتھ سے نہیں نکلتا ٹھیک ہے تو ہمیں بابر آزم کو بھی یہی چیز کرنی چاہیے کہ وہ کھڑا رہے کھولی کے طرح کھیلتا رہے ٹھیک ہے اور میری تو حالانکہ میرا فیورٹ ہے کھولی ٹھیک ہے جب تک ان کے بیٹنگ چل رہی ہوتی ہے جس مرضی کے ساتھ میچوں میں اس کے بیٹنگ دیکھتا رہتا ہوں ورات کولی کے میں دیکھتا رہتا ہوں تو باقی دعا اب بھی کریں ہم بھی کریں گے کہ انشاءاللہ نتیجہ اچھا نکلے صحیح ہے بہت چکے پاکستان زندہ آج ہے ہمارے سے یہ پاکستانی جو ہے فین موجود ہیں ان سے بھی ہم یہی پوچھیں گے چوبیس اکتوبر یعنی کہ ایک دن کا جو ہے وہ سمیں باقی رہ چکے تو کیا لگتا ہے کیمرے میں دیکھ کے بتائیے پاکستان ورسیز انڈیا بہت مزا آنے والا ہے کافی اور اسے بعد پاکستان انڈیا کا میچ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے خاص کر جو کرکٹ کے فینز ہیں کرکٹ کے شائکلین ان کے لیے یہ بہت بہت بڑی جو ہے ایک بات ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہونے والا ہے اور اتنے بڑے لیول پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں دونوں ٹیمیں آمنے سامنے آنے والی ہیں صحیح ہے تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو بابر اور ورات کولی کون اچھا پر فارم کرے گا اس میچ کے اندر دیکھا جائے تو دونوں ورلڈ کلاس پلیر ہیں بہت اچھے بیٹس میں آنے اور ایزا پاکستانی تو میں کہوں گا کہ بابر آزم سے آگے کوئی بھی نہیں ہے مگر ورات کولی کا بھی ایک اپنا لیول ہے وہ بھی بہت بڑے پلیر ہیں صحیح ہے اور روحید شرمہ اور ساتھ مگر آپ دیکھ لیں ہماری طرف سے حفیظ کو لے لیں یا آپ لے لیں فخر زمان روحید شرمہ ورسیز فخر ان دونوں میں کون پرفارم کرے گا بات وہی آ جاتی ہے کہ روحید شرمہ کسی سے بھی آپ بوچھ لیں بچہ اگر کوئی کرکٹ دیکھنے والا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ روحید شرمہ جیسا بیٹس میں خطرناک بابر آزم کے بعد کوئی بھی نہیں ہے پاکستانی ٹیم میں روحید شرمہ بہت اچھا بیٹس میں صحیح ہے اور شاہین اور گمرا شاہین اچھا پیسر ہے گمرا بھی نو ڈاؤٹ اچھا بالا ہے مگر شاہین پیسر ہے اچھا تو موقع جو ہمیں ملا ہے یہ موقع ہم چورا پائیں گے یا پھر سے وہی دن بھجے گی جو ہمیشہ سے ایروائی سپورٹ سے بنتی آتی ہے یعنی کہ موقع 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 ہار ہوگی ہے یا پھر ہمیں یہ گانا سننے پڑے گا کہ تم جیتے ہو یا روحید تم سے پیار ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا بہت ہو گیا انڈیا ہر دفعہ جو ہے وہ ورلڈ کپ میں ہم سے جیت جاتا ہے ہسٹری ہم مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی ٹیم انڈیا کو ہرائے گی اور اچھی 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 پوزیشن میں جیتے گی میچ صحیح ہے یعنی کہ پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ اس دفعہ مجھے لگتا ہے مجھے دلی لگتا ہے صحیح ہے کہ پاکستان جیتے گا چلا ہوئے پھر انشاءاللہ جو ہے پھل جڑیاں مرے خالب وہ آپ نے لے کے رکھی ہوں گی بھائی ہیں شوئی ہیں وہ اڑھائیں گے آپ بلکل بلکل انشاءاللہ بھائی ٹھیک ہے آپ تو کیا لگتا ہے بھائی جن پاکستان ورسز انڈیا کیا ہونے جا رہا ہے اس بار انشاءاللہ آج اس دفعہ ہمارا پاکستان جیتے گا پاکی بات ہے انشاءاللہ پہلے تو کبھی ورلڈ کپ میں جیتے نہیں ہیں نہیں جیتے لیکن ابھی بابر آزم ہیں اچھا کس سے زیادہ امید ہیں آپ کو فخر زمان بابر آزم فخر زمان اور بابر آزم رزوان کچھ کرے گا انشاءاللہ اور فخر زمان پخر زمان بھی کرے یعنی کہ اس بار ہم جیتنے کے مورڈ میں صحیح ہو گئی انشاءاللہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس بار جو ہم جیتنے والے ہیں اب ان سے بھی بات کرتے ہیں آج ہیں آپ بھی کیا لکھتے ہیں بھائی جن آپ کو اس بار کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان ورسز انڈیا انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیم بہت ہارڈ ہے صحیح ہے بیٹنگ کے لیول سے بھی ہارڈ ہے اور ٹیم بہت ہارڈ ہے بہت ہارڈ ہو چکا ہے محنت بھی بہت کر چکا ہے اگلی عزت پہ تو انڈیا نے کم محنت کی ہے ابھی انہوں نے ایک سو نوے رنس چیز کیا ہے ایسے جیسے پتہ ہی نہیں چلا ہمارے ساتھ جو بیٹس میں نے الحمدللہ رضوان ہے محمد بابرازم ہے اور فخر زمان ہے تو انشاءاللہ یہ جیتیں گے بہت ٹیلنٹ ہے اس میں فخر زمان آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسے بھی بات کر لیتے ہیں کیا لگتا ہے جی پاکستان ورسز انڈیا چھوٹو آپ بتاؤ کون جیٹے گا پاکستان انڈیا ایک لاؤس بتاؤ پاکستان ٹھیک ہے اب آپ بھی بتائیں جی کیا لگتا ہے جی پاکستان اور انڈیا میں سے آپ کو لگنا کیا ہے بھائی جو ظاہر ہے وہی بتائیں گا ظاہر کیا ہوئی تو بتائیں نا ظاہر یہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیم الحمدللہ پاکستان اس میں پیور جا رہے ہیں سارے ٹیموں میں جا رہے ہیں الحمدللہ اور جو ہماری مطلب بالنگ سائیڈ ہے تو بے شک جتنے بھی ٹیم ہیں ہماری بالنگ کے مقابلے میں کسی ایک مطلب ایسی بالر نہیں ہے جو ہمارے بالروں کا مقابلہ کر سکے آپ بالنگ میں کون لگتا ہے مطلب کہ شاہین حسن کس کے آپ کو کیوں کہ ابھی لانس ٹائم جو پرسو میچ ہویا اس کے اندر تو ہماری بالنگ نے چیز کروا دیا آخری تین عوروں میں سنتالیس رنس چاہیئے تھا انہوں نے ایک عور میں ٹھارہ ٹھارہ ہمارا ہے ہمیں نہیں اصل میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے میچ کے بارے میں ٹھیک ہے جو ہمارا جذبہ ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ طال لڑی پٹانوں کو آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے ٹیم میں الحمدللہ زیادہ سے زیادہ پٹان ہے تو پٹان وہ زیادہ جذبے سے تو نہیں کھیل سے ہوتا ہے نہیں سکل سے ہو جائے گا وہ مسئلہ نہیں ہے سکل بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ 99% ہے لیکن ہمارے پاس جو جذبہ ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ صحیح ہے اس بارے میں آپ دیکھ لیں کہ سنڈے کو میچ ہوگا اور جیت ہماری ہوگی پاکستانی مطا ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم یہی کوسٹن کریں گے پاکستان ورسز انڈیا چوبیس اکتوبر یعنی کہ ٹوٹل رہ چکے ہیں دو دن ایک دن رہ چکے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے کون جیت رہا ہے یہ میچ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اسے کیا آپ کو پاکستان فیوریٹ لگتا تو آپ کیا لگتا ہے کہ ایک طرف روید شرما ہے کیل راہول ہے ایک طرف ہے بابر اور ایک طرف فقر زمان ان پلیئر میں سے آپ کو لگتا ہے کون پرفارم کرنے والا ہے پاکستان کی اپننگ جوڑی جو ہے وہ کرے گا انشاءاللہ اور کولی اور بابر میں سے اس میچ کے اندر کون اچھا کھیلنے والا ہے فیلحال دنی کا سکتا لیکن بابر کرے گا انشاءاللہ صحیح ہے اور دوسرا شاہین شاہ فریدی اور جسپرید بھومرا ان دونوں میں صاحب وہ کون لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہونے والا ہے اس میچ میں بھومرا اچھا ہے کیونکہ وہ ورل ورلڈ نمبر ون بولر رہ چکا ہے تو سپیشلی دیتھ آورز میں آپ کو لگتا ہے اچھی بالنگ کرے گا جیسے یورکر لیند بڑی اچھی ہے تو شاہین نیو پہ یورکر کر لیتا ہے لیکن بھومرا آل اوور کر لیتا ہے ڈیتھ پہ بھی نیو پہ بھی اچھا ہے یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو بھومرا جو ہے وہ بہتر بالنگ کرنے والا ہے اچھیو کیا تو اسی لیے بھومرا اچھا لگیا صحیح ہے